اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے صبح ہدایت میں ہوں آپ کا محضبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سنے والے ناظرین کو خوش آمدید کیاتا ہوں شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین عزمالی جعفری آپ کو پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضو کرم صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے اور آج تیرہ ربعثانی ہے چودہ فروری جمعت المبارک ہے اور ناظرین جو میں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو دعا سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد جانے کے آج کی سنائری بات سواب کمائی سیگمنٹ میں اکنات رسول مبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی اوقات نماز ہیں چھوٹی نیکی بڑا سواب خبریں آج کا اخبار یہ معمول کے جو ہمارے سیگمنٹ ہے فائدہ کی بات تصویر بولتی ہے یہ ہمارے پہلے سے کے سیگمنٹ ہوں گے اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے آج چودہ فروری اور دنیا بھر میں ایک ویلنٹائن ڈے کے نام سے آج کا دن منایا جا رہا ہے تو کیا ویلنٹائن ڈے ہمارے پاکستان میں اور یا بحیثت مسلمان اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے عموماً بات ہو رہی ہے کہ یہ ایسا دن جس کو اس کی جو روایت ہے بہت پرانی اور اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے شرم و حیات جو ایک ہمارے معاشرے کی پہچان ہوتی تھی اس شرم و حیات سے ہمارا معاشرہ ہمارے تمام جو لوگ ہیں وہ کیوں آہستہ آہستہ آری ہوتے جا رہے ہیں اور سپانسرشپ کے نام پہ اور مختلف جو پیکجز وہاں پر پاکستان میں دیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ نوجوان جو نسل ہے اس کو بلکل بیرہ روی کا شکار کر دیا جائے اور ان کو اپنی جو روایات ہیں وہ بھلوا کے کسی اور ہی کی روایت پر چلوانے کی ایک جو ایک سازش کہہ لیں یا جو ایک طریقہ کہہ لیں اس پر آپ کیا کہیں گے اور محبت کا اسلام میں یہ تو ایسی کوئی ممانت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو بلکہ تحفے تحائف دینا تو اسلام کی ہی سب سے بڑی اور پہلی روایت ہے تو اسلام میں جو روایات ہیں ہم انہیں بھول کے اور غیروں کی جو رسومات ہیں ان کی تقلید کرنے میں کیوں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں اس پر بات کریں گے جب آپ کی کولز کھولیں گے آپ جانتے ہیں آج کی سناری بات بہت شکریہ فاروق غیجی جس طرح سے آپ نے جو ہے ذکر کیا والنسٹائن ڈے کا کہ محبت کے دن کو مقصوص کر دیا گیا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں مغربی الغار جو ہے وہ ہماری نوجوانوں پر بہت بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے اور ان سب کا تعلق جو ہے نا غیرس سے ہے میں ہر اس نوجوان نسل سے سوال کروں گی کہ جو خود تو والنسٹائن ڈے مناتا ہے خود تو محبت کا دن مناتا ہے کیا وہ اپنی بہن کے لیے یہ محسوس کرے گا اگر وہ خود جاتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر والنسٹائن ڈے منانے کیا وہ اپنی بہن کو گوارہ کرے گا کیا وہ اس کو اجازت دے گا ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے ناظرین غیرت سے ہے آپ کے اندر کتنی غیرت ہے آپ کتنے غیرت مند ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے اسلام کی باونڈریس کیا ہیں اور غیرت کو لے کے ہی میں کال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی غیرت مند ہے اور ہر غیور کو دوست رکھتا ہے اس کی غیرت کی علامت یہ ہے کہ اس نے ہر قسم کی فہاشی کو حرام قرار دیا ہے ہر قسم کی فہاشی کو حرام قرار دیا ہے چاہے ظاہری ہو یا باطنی یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت کال فرما ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی غیور ہے غیرت مند ہے اور ہر دیکھیں ہر اس قسم ہر اس حرکت کو ہر اس قسم کی فہاشی کو حرام قرار دیا ہے اور ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور یہاں ایک اور غیرت کے سلسلے میں کال شیئر کرنا چاہوں گی کہ رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ میں بھی غیرت مند ہوں مگر میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے نیز اللہ تعالی اپنے بندوں میں غیرت مند کو دوست رکھتا ہے اگر آپ میں غیرت ہے تو پلیز آج کا دن دیکھیں ہمارے اسلام میں ہر دن محبت کا دن ہے بیٹی سے محبت ماں سے محبت بیوی سے محبت شہر سے محبت بھائی سے محبت ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ماں کا ایک دن شہر کا ایک دن بیوی کا یہ چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں؟ ہم مغربی کلچر میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں یہ ایسا میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہ آج کی سناری بات اس پر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں انشاءاللہ تو بہت شکریہ اور سواب کمائی سیگمنٹ پہلے نماز ٹائمنگ آپ کو بتا دوں زورین کا وقت آج لندن میں بارہ بچ کر پندرہ منٹ ہے مغربین پانچ بچ کر انتیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا پانچ بچ کر اکتالیس منٹ پر آج زورین کا وقت لندن میں بارہ بچ کر پندرہ منٹ مغربین پانچ بچ کر انتیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ پانچ بچ کر اکتالیس منٹ اور کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوائیں گے صبح ہدایت میں آج جیسا کہ جمعہ ہے اور بہت سے اہم امور ہے خبریں بھی ایسی خبریں کہ پاکستان کس نویت کی حوالے سے جو ہمارے مطالبات جو ہیں ہمارے عام پاکستانیوں کے وہ کہاں تک پہنچے ہیں کہ پرامن پاکستان ہو اور روزگار ہو اور ہر طرف خوشیاں ہو لیکن جو ایک خواب تھا وہ اس کی تکمیل کے لیے ہم نے کتنی زیادہ قربانیاں بھی دے دی لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ پا رہے اور ہماری حکومتیں جب بھی آتی ہیں وہ کن کے لیے کام کرتی ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ایک اہم بیان راجہ ناصر عباد صاحب کا ہے اور انہوں نے ایک تحریکہ بھی اعلان کے کچھ دیر میں اس حوالے سے بات کریں گے اور اگر نات چلیں میں بھی ریڈی ہو رہا تھا لیکن نات جو ہے اب سٹوڈیو سے بلکل اب آپ کے لیے اونیر کریں گے نات سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں